دوستو اگر آپ بھی رجت پاٹیدار اور دنیش کارتک کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ارسی بی کی ٹیم کی طرف سے ایلیمنیٹر مقابلے میں ویرات کولی کے بعد رجت پاٹیدار اور دنیش کارتک نے ایسی دھاکڑ بلے بازی کری کہ دیکھ کر ہر کسی کی ہوائیاں اڑ گئی ان دونوں کھلاڑیوں کا شاندار شو تو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کولی اور کیل راہل میں بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو ایپیل دوزر بائیس کا پہلا ایلیمنیٹر اور سب سے گھمہ سن مقابلہ آر سی بی اور لکھنو کی ٹیم کے بیچ میں کولکاتا کے ایڈن گائنوی کے میدان میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے دوستو کہ اس مقابلے کی شروعاتی بارش کے ساتھ ہوئی آرش نے مقابلے پر روک لگا دی تھی لیکن جیسے تیسے مقابلہ شروع ہوا تو آر سی بی کی ٹیم ٹاوس کو ہار گئی لکھنوی کپتان یعنی کے کیل راہل ٹاوس جیتے گیندبازی چونی اور اس بات کا سپنا دیکھ رہے تھے کہ آر سی بی کی ٹیم کو کم سکور پر نپٹا دیں گے آج اور دوستو یہ کہنا گلت بھی نہیں کہ شروعاتی دور میں لکھنو کی ٹیم اپنے منصوبے میں تھوڑی بہت کامیاب بھی ہوتی نظر آئی تھی کیونکہ میدان میں آتے ہی ٹیم کے کپتان صاحب یعنی کے ڈپلیسز شونے پر وکٹ گوا بیٹے تھے لیکن اس کے بعد رجت پارٹیدار نے جو کیا آر سی بی کی ٹیم کے لیے وہ اتحاس کے پنوں میں سنہرے اکشروں سے نوٹ کیا جائے گا آپ کو بتا دیں دوستو کہ ویرات کولیا رجت پارٹیدار نے ڈپلیسز کے جانے کے بعد ٹیم کی کمان کو سنبھلا اس بیچ کولی کی اپروچ یہ تھی کہ وہ وکٹ بچائیں گے تو وہیں پارٹیدار تو چوکے اور چھککوں کی مشین میں پیس رہتے گیندباسوں کو باری باری سائی دوستو پاری کے دوسرے اوور میں ہی چمیرہ کو چوکا جڑ کر پارٹیدار نے اندیشہ دے دیا تھا وہ کرنے کے حوالے ہیں اس کے بعد اگلا دھماکہ ان کے بلے سے جب نکلا جب ان کا سامنا ہوا آویش خان سے دوستو پانچ میں اوور کی دوسری اور تیسری گیند پر پارٹیدار نے پیپ ٹو بیک دو چوکے چڑ دیا آویش خان کو وہی آویش خان جو کولی کا وکٹ لے کر گئے جیہا دوستو اس بیچ کولی پچیس رن پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن رختار تو پارٹیدار کی کبھی بھی دھیمی نہیں ہوئی آپ کو بتائے دوستو کہ آج تو ایسا لگ رہا تھا کہ پارٹیدار بلے بازی نہیں بلکہ کوئی جہا جڑا رہے ہیں اتنی جلدی میں رن بنائے کے پلک چھپکتے ہی کیول میدان میں چوکے اور چھکے نظر آ رہے تھے اور کیل راہول کے ماتے پر پاسینہ بھی تھا تو راجت پارٹیدار کے نام کا آپ کو بتائے دوستو کہ 29 گیند پر پارٹیدار نے اپنا پچاسا پورا کر لیا تھا اور اب روڈ چل چکا تھا شتک کے لیے آئی حالکہ اس بیچ میکسویل بھی آؤٹ ہو گئے لوم روڈ بھی جلدی چلے گئے تھے دو چوکے جڑ کر لیکن جیسے ہی ساتھ ملا دینیش کارتک کا رجت پارٹیدار کو تب تو انہوں نے دوستو اپنی بلے بازی کا گیر کچھ اس قدر بدلا کہ مانو گاڑی چھٹے گیر میں چلا رہے ہو اور دوستو پاری کے سولوے اوور میں پارٹیدار نے روی وشنوی کا جو حال کیا وہ اسے زندگی بھار نہیں بھول پائیں گے اس اوور کی دوستو دوسری اور تیسری گین پر پارٹیدار نے شاندر چھکا جڑا پھر چوکا لگایا پھر چوتھی گین پر پھر سے چھکا لگایا اور پانچوی گین پر پھر سے چوکا مطلب کی پاری کے سولوے اوور سے کیول پارٹیدار کے بلے سے چھ گیندوں میں ستائیس رن نکل گئے یہاں سے دوستو جس کھلاڑی 29 گیندوں میں پچاسا بورا کیا تھا وہ 44 گیندوں میں 92 رن جڑ چکا تھا اب دوستو پارٹیدار کا توفان دیکھ کر دینیش کارتیک بھی خوب موڈ میں آ گئے تھے انہوں نے بھی دوستو آپ کو بتا دے کہ بیک ٹو بیک تین چوکے جڑ دیئے اور پھر تو پارٹیدار نے پاری کے اٹھارویں اوور میں ایسا اتحاس بنا دیا جو کہ آج تک کوئی بھی انکیپڈ کھلاڑی نہیں بنا پایا موسین کھان کو دونی کے سٹائل میں چھکا جڑ کر دوستو پارٹیدار نے اپنا شتک پورا کر لیا 51 گیندوں میں ہی دوستو رجت پارٹیدار نے پورے 101 رنڈ بنا دیئے تھے یہ اپنے آپ میں یہ کہتی آسک پاری ہے اور آج تک ایسا کارنامہ کوئی بھی کھلاڑی پلی اوپ میں نہیں کر پایا انکیپڈ بن کر اور پارٹیدار کے اسی شتک کو دیکھ کر اور کوئی بہت خوشتہ لگاؤٹ میں تالیاں گوج رہی تھی تو وہی دینیش کارتیک بھی فل فارم میں آ گئے دوستو 21 گیندوں کے اندر کارتیک نے 36 رنڈ بنا دیئے تھے اور پارٹیدار بھی اب 111 رن پر پہنچ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کی بدولت آر سی بھی کی ٹیم دوستو کے پار چلی گئی اور جیت بھی لگ بگ نشت ہو گئی دوستو آپ سبھی پارٹیدار اور کارتیک کی بیٹنگ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنیواد